اسلام علیکم اگر آپ یوٹیوب پر نئے کنٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہو ویڈیوز کی مدد سے فیسے کمانا چاہتے ہو آپ کو یوٹیوب پر آنے سے پہلے کاپی رائٹ رولز بیسک پتا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کو کسی بھی وقت پروگلم ہوتا ہوتا ہے اور آپ کا چینل ڈلیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو کمپلیٹ سکھا ہوں گا تمام کاپی رائٹ رولز بیسک دیکھیں یوٹیوب کاپی رائٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا کاپی رائٹ اصل میں ہوتا کیا ہے اس طرح آپ کو آ سکتا ہے اس کسی بچنے کا کیا طریق ہے پروبلم کیا ہو سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کاپی رائٹ سمپل سا ایک ایکٹ ہے یہ ایکٹ ایسے کام کرتا ہے آپ کسی کا کنٹینٹ چھوڑی کر کے یوز کرتے ہو اپنے چینل پر آپ کو سامنے والا کاپی رائٹ بے دے سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کی خود کی نہیں ہے کسی اور کی ہے دیجیٹلی تو یہ کاپی رائٹ اب اس کو کس طرح ہم سمجھیں گے دیکھیں اگر آپ کا آپ نے کسی کا ویڈیو چھوڑی کیا ہے کسی اور کا ویڈیو تھا اس میں آڈیو تھا آپ نے اس کو کٹ کیا ویڈیو چھوڑی کیا مطلب دکھائی دے رائے آپ کو اپنے ویڈیوز میں ڈال دیا وہ آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے مان لو اگر کسی کی آڈیو یوز کی ہے ویڈیو آپ کی خود کی ہے کاپی رائٹ آپ کو مل سکتا ہے کیا کسی کا کتاب ہے اور کتاب کا کنٹینٹ آپ نے یوز کیا ہے یہ بھی آپ کو کاپی رائٹ آ سکتا ہے جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے جو ویڈیوز کیریٹیو لیسنس ہوتے آپ ان کو یوز کرتے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لیسنس والے کون سے لیسنس والے نہیں ہیں اس کے علاوہ ایسا ویڈیو بنایا کہ اس فلم کو کیسے ڈاللوڈ کے ہاو ڈاللوڈ ڈاللوڈ فلم تو وہ بھی آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے کیونکہ آپ نے ویڈیو ڈاللوڈ نہیں کی لیکن آپ نے بتایا ہے اور یہ کاپی رائٹ دے سکتا ہے جو فلم بنانے والا آپ نے پراویسی کی خلاف گئے اور سیریل ہوتے جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتے ہیں دیجٹالی ان کا ڈیٹا ہوتا ہے مووی ہوتا ہے سیریل ہوتا ہے وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کاپی رائٹ دے سکتا ہے تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو آپ کو بچنا چاہیے اس کے علاوہ جو پیڈ کوئی سافٹ ویئر ہے آپ نے تریس ورزن کو سکھا رہے ہو کیسے انسٹال کرتے ہیں خود کا نہیں ہے دوسرے کا ہے پیڈ مطلب ہے پیڈ سافٹ ویئر ہے تو آپ اس چیز کو بتا رہے ہو ویڈیو بنا رہے ہو لیکن آپ کا خود کا نہیں وہ بھی آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے آپ کوئی بھی ورزن آپ کا بتا رہے ہو سمجھا رہے ہو پروائیڈ کر رہا ہو یا چھوڑی کیا ہے بتا رہے ہو لوگوں کو وہ بھی آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے کیونکہ آپ کسی اور کا چیز فری میں دینا چاہ رہے ہو لیکن وہ تو پیڈ دے رہا ہے اس لیے کا کاپی رائٹ سے بچنے کا یہ طریقہ ایک ہے کہ آپ ان چیزوں کو یوز نہیں کرے کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ سیکنڈ کا مطلب ویڈیوز اپنے ویڈیوز میں یوز کرے کوئی آئیڈو یوز کرے دیکھیں سیکنڈ کا مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی یہ کاپی رائٹ سٹیک آپ کو اگر آ گیا تو آپ کا چینل کو کیا افیکٹ پڑے گا جب بھی کوئی کاپی رائٹ آ جائے آپ کی چینل پر جس کا کانٹرائٹ ہم نے یوز کیا ہے وہ یوٹیوب کو ل رائٹ دے گا اور آپ کا ویڈیو کو رموو کر دیا جائے گا ویڈیو ترمو ہو جائے گی لیکن سٹریک نوے دنوں تک آپ کے چینل پر رہے گا اگر ان نوے دنوں کے اندر آپ کو دو سٹریک آ گیا آپ کا چینل کو ساتھ دن کے بعد دلیٹ کر دیا جائے گا اگر سٹریک رہی اگر ساتھ دن میں کسی بھی طریقے سے اپنے ہٹوالی یا وہ سٹریک چینل بن نہیں ہو سکتا یوٹیوب یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو نیا چینل بنانے نہیں دے کیونکہ ان کے پاس آپ کا ڈیٹا ہ ہوتا ہے اگر آپ نے لائل سٹریمنگ کی ہے لائل سٹریمنگ کے اندر کاپی رائٹ سرکا گیا تو آپ کو بہت سے پروبلم کریٹ ہو سکتا ہے اس وقت اور آپ کا چینل نوے دنوں کے اندر بند کر دیا جائے گا اب پھر کاپی رائٹ بھی دے سکتے لوگوں جی لوگوں کو یوٹیوب پر ہوتا ہے ایسا آپ نے کسی اور کا چیز یوز بھی نہیں کر لیکن کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کاؤنٹر نوٹفیکشن سبمنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کو میں نے یوز نہیں کیا ہے آپ سخصت رابطہ کر سکت تو کاپی رائٹ ہٹ جائے گا وہ جو فیک آت کے ہے یہ بیسک چیزیں ہیں کبھی بھی آپ کو مطلب اس طرح دکت ہوتا ہے جب آپ کنٹنٹ کریٹر بنا چاہتے ہو تو کاپی رائٹ رولز کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں بیسک چیزیں ہیں پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ اپنا ویڈیوز مطلب اپنے ویڈیوز کے اندر دوسروں کی چیزیں سب تک بتا دیا یہ چوٹے سی مطلب پالسیز تے کاپی رائٹ کی بارے میں یہ چوٹے سی انفارمیشن کی اپنا رکی خیال ت شکریہ